جمع کشمیر لداخ کے حاجیوں کی واپسی آج سے ہوگی اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہوگا اور آج سے یہ سلسلہ شروع ہوگا تو دو اگست تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جو حجاج کرام جو عزبین حج جو گئے تھے جو اب حاجی ہوگئے اب حجاج کرام کہلائیں گے تو ان کے آنے کا سلسلہ اب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا آج سے شروع ہوگا دو اگست تک رہے گا اور اس بارے میں بھی زیادہ جانکارے کے لیے عابد ہمارے سمالتہ مصد جو چکے ہیں عابد یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے دو اگست تک چلنے والا ہے تو اس کو لے کر کس طرح کی وہاں پر ویلکم کی تیاری کیسی ہے اور اس کا شیڈول کیا ہے ذرا یہ پتائیں بلکل اس سلسل ہم بلکل سنگر ائرپورٹ پر موجود ہیں یہاں پر تیاریاں مکمل ہو چکے ہیں میں اپنے ویجے سے تھوڑا سا گزارش کروں گا یہ آپ کو تھوڑا سا یہ منظر دکھئے اب دیکھیں یہاں پر جو فیملی ہے حجاج کرام کی وہ یہاں پر ویٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید دویجنل کمیشنر کشمیر خود یہاں پر آئیں گے ڈی سی بڑھ یہاں آئیں گے ان حجاج کرام کا استقبال ہوگا آپ تھوڑا سا یہاں سے بھی دیکھیں کس طرح سے یہاں پر جو حجاج کرام کی آمد کا جو استقبال کا انتظار ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے فیملی یہاں پر پہنچی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے یہ جو آپ شاملی یہ ٹینل دیکھ رہے ہیں اندر سے ان کا جو والہ نے استقبال ہے وہاں پر فلو کی مالائے وہ رکھی گئی ہے وہاں سے یہ آئیں گے اور یہاں سے باہر نکل آئیں گے کیونکہ آج سے جو یہ س فلائٹ ہے جو یہاں پر سعودی آریابیہ سے یہاں پر واپس آئے گی جنہیں خجاج کرام ہوں گے تو یہاں پر کیونکہ یہ فلائٹ ساڑھے ساتھ کے قریب یہاں پر پہنچنی تھی لیکن ڈیلے ہوئی ہے ابھی کچھ دیر بعد ساڑھے آخر کے بعد یہ فلائٹ یہاں پر لینڈ ہوگی یہاں پر آپ دیکھیں فیملی ہے تھوڑا سا کوشش کریں گے ہم ان سے بات کریں مجھ آپ اپنا نام بتائی ہے محمد ایوب کہاں سے آپ پلوامہ سے مجھے بتائی ہے آپ کے یہاں کون ح لاز گئے تھے وہی آ رہے ہیں کتنی خوشی ہے کیونکہ حاجوں کا استقبال آپ کرنے والے ہیں ان کو رسیب کرنے والے ہیں کافی مسرد کی بات ہے وہ زیارت سے آ رہے ہیں تو خوشی کی تو بات ہے تو کچھ بات ہوئی آپ سے کس طرح کا ان کا سفر رہا اس دورہ کافی بہترین سفر رہا بات کمی ہوئی کیونکہ وہ وہاں پر مصروف ہوتے ہیں جو بھی حج کے لوازمات ہوتے ہیں وہ ان کو پورے کرنے ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ وہ ٹھیک ہے وہاں پر انتظامات بھی ٹھیک تھے اور اب وہ آ رہ رہے تو کافی مسرد کی بات ہے بلکل بسال یہ فیملی ہے کیونکہ ان کے انلاز آنے والے ہیں آپ تھوڑا سا یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پر جو فیملی سے یہ ویٹ کر رہی ہے آپ کسی کے ہاتھ میں یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں فلو کی مال آئے بھی ہے کیونکہ خوشی کی بات ہے یہ لوگ زیارت سے آ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو فیملی ہے ان کا استقبال یہ لوگ کریں گے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہ آئیں گے بیٹا مجھے اپنا نام بتا آپ دل من بچے آپ کے یہاں سے کون ہج بڑ گیا تھا کونا ڈائیڈی ور با جی کتنی خوشی ہے آج آپ ان سے ملیں گے بہت 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 بتائیے کتنی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اب 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 یہاں وہ ایکسپیکٹ نہیں کسکی کہ ہمارے پاس کتنی خوشی ہے ہم صبح ان کا ویٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارا رہا ٹائم ہے 7.35 اب ہمیں انفارمیشن آئیے کہ وہ گہرہ کے اوپر جا آئیں گے تو ویسال بلکل کیونکہ یہ لوگ صبح سے ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ فلائٹ آہ ڈیلے ہو گی ہے آج دو فلائٹ ہے کیونکہ ایک فلائٹ ساڑھے ساتھ کو آنے تھی جو ایک گھنٹہ تقریباً ڈیلے ہو اور دوسری فلائٹ یارہ بجے آنے والی ہے جی تو اس کے وہ بالکل آہ شروع لٹھے ہیں فیملی سے بالکل یہ خوش ہے کیونکہ یہ ان کے انتظار میں ہے کہ کب ان کے جو رشتدار ہے وہ یہاں پر پہنچے گے پھر اس سے ہم تھوڑا سا یہ نظارہ دکھائیں گے کیونکہ سنگری ائرپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں کافی ساری تعداد میں جو لوگ ہے وہ یہاں پر آئے ہے اپنے جو رشتدار ہے جو حج پر گئے تھے کیونکہ حج اب انجام دے چکے ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں وہ اب حاجی یہاں پر آئیں گے ان کے لیے یہ لوگ استقبال کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے ہی کہا جی ڈیجنل کمیشنل کشمیر یہاں پر آئیں گے ان کو ریسیو کریں گے اس کے علاوہ ڈی سی بڑھگام بھی یہاں پر ہوں گے جو ان کا والہانہ طور پر ان کا استقبال کیا جائے گا جی عابد آج آہ کتنے حجاج اکرام کی آج آہ واپسی ہونے والی ہے آہ اور آہ کن کن آہ علاقوں کے یہ ہیں کچھ تفصیل اس بارے میں اگر ہو تو آہ بلکل وصال ایکزیکٹ نمبر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ لیکن آہ یہ بلکل آہ صاف ہے چھے سو کے قریب جو ہے حجاج وہ آج آہ ریٹر رہوں گے کیونکہ آہ 38 فلائٹس ٹوٹل ہے جو جو آگست تک یہاں پر آنے ہے جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر آج سے شروع ہوگا اور آٹیس فلائٹیں جو ہے آٹیس پروازوں میں یہ حجاج کرام یہاں پر آئیں گے اور تقریبا آہ دو آگست تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جس کے آہ آپ نے پہلے ہی کہا تقریبا آہ بارہ ہزار کے قریب اس مرتبہ جو جمعہ کشمیر سے ہے حجاج کرام وہ حج مر گئے تھے انہوں نے حج انجام آہ دیا ہے جو آہ جو آہ آج آج سے دو آگست تک یہ آہ واپسی کا سلسلہ ہے حجاج کرام کا اس میں جمعہ کشمیر کے ساتھ لداخ کے بھی حجاج کرام آہ اسی ائرپورٹ پہ آہ واپس ہوگے کیا ایسی کچھ خبر ہے عابد یا ان کی ان کی ریٹارنگ کسی اور آہ جگہوں پہ ہوگی کیا وہ دلی یا پھر چونکہ ایسی خبر تھی کہ جمعہ کشمیر اور جو لداخ کے بھی جو آہ حجاج کرام ہیں وہ آہ ان کی واپسی کا سلسلہ ہوگا تو کیا یہاں پر آہ لداخ کے بھی کچھ حجاج کرام کی واپسی ہوگی اور یہاں سے پھر وہ لداخ کے طرف جائیں گے آہ بلکہ نسل کیونکہ سرنگر ائرپورٹ پہ آہ کیونکہ کافی سارے جو آہ لداخ کے لوگ ہیں وہ یہاں پر رہ رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یہاں سے بھی انہوں نے فروازے لی تھی لیکن جس طرح سے آپ نے دیکھا لاس مرتبہ کہ جمعہ سے بھی جو فلائٹ ہے وہ بھی وہاں پہ چلی گئی تھی کیونکہ ہم نے نمبر دیا جمعہ کشمیر اور لداخ سے تقریبا بارہ ہزار کے قریب جو حجاج کرام ہے وہ اس مرتبہ حج انہوں نے انجام دیا ہے اور یہاں پر ابھی جو ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ جو کشمیر سے لوگ ہیں جو یہاں پر جنہوں نے کشمیر حجہو سے اپنا نام درج کیا تھا وہاں یہ لوگ یہاں پر آئیں گے آج یہاں پر یہ لوگ ان کا استقبال ہوگا اور میں آپ کو فر سے بتا دوں کیونکہ حالی میں میٹنگ بھی ہوئی تھی کشمیر نے میٹنگ بھی منعقد کی تھی اس دوران انتظامات کا جائزہ لیا گیا تھا کیونکہ یہاں پر حجاج کرام کے جو بیگیج ہے یا لگیج ہے یا زمزم جو ہے ان کو اٹھانے کا کس طرح کے جو پروسس ہے وہ اس کو جائزہ لیا گیا تھا اس میٹنگ میں جو تمام ظلہ انتظامیہ کے ڈی سیز ہے وہ اس میٹنگ میں جڑے تھے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس کے علاوہ پولیس کے افسران اس میٹنگ میں جڑے تھے حج کمیٹی کے ممبران جڑے تھے حج آفٹرز جڑے تھے تو یہ اس بات کو یقینی کی بنانی کی کوشش کی گئی تھی پہلے ہی کہ انتظامات کو مکمل کیا جائے اور حجاج کرام جب یہاں پر آئیں گے یا ان کی فیملی جب اسربال کرنے کے لئے ان کو یہاں پر آئیں گے تو ان کو اسی طرح کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے جی بھی شک اب بہت شکریہ آپ کا تباہ جانکاری کے لیے اور واقعی ایک بڑا اچھا لمحہ ہے موقع ہے جب حجاج کرام کے جو رشتہ دار ہیں ان کے گھر والے ہیں وہ وہاں موجود ہیں ائرپورٹ پر انتظار کر رہے ہیں حالانکہ جیسا آپ نے بتایا کہ فلائٹ کو لینڈ کرنے میں ٹھوڑی تاخیر ہے شیڈول میں لیکن پھر بھی یہ خوشی اور اس ایک نیک نیتی کے ساتھ کے ایک نئے دور کا ان کا آغاز ہونے والا ہے جو بھی حجاج کرام وہاں سے واپس سب لوٹ رہے ہیں حج کے اہم فرضے کے بعد سے